اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ایمان اور عمل کی بہترین حالت میں ہوں گی ہمیشہ کی طرح اور آپ سے دعا ہے کہ ہم سب سے راضی ہو جائیں اور اپنے رضا کے کام ہم سے لے لیں ہماری نیتیں اپنے لئے خالص کر لیں اور آخرت کا ایمان ہمارے دلوں میں ڈالے اپنا قرب رسی فرمائیں آمین یا رب العالمین والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں ہمیرہ الحمدللہ اللہ آپ سب کو خیر سے رکھے میرے رب آج انشاءاللہ ایک اور دعا کمپلیشن کی طرف ہم الحمدللہ جا رہے ہیں اور پھر انشاءاللہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے اچھا جی ہم ایسے کرتے ہیں باقاعدہ آغاز کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور دیپ بریدنگ سے شروع کرتے ہیں چلیں دیپ بریدنگ کرتے ہیں کیونکہ ہم نے اس میں جو دعا ہے پڑھنی ہے تو اس کے لئے میں سانس کی ضرورت ہے ٹھیک ہے چلیں تین دفعہ ہم کیا کریں گے اکسیجن انہیل کریں گے اور تین دفعہ ایکسہیل کریں گے پہلی دفعہ کرتے ہیں دفعہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سب کی سب قبول فرمائے آمین شروع کرتے ہیں نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لصدری ویسر لأمری وحلل اقدتا من لسانی یفقه قولی رب زدنی علم آمین اللہم فقهنا فی الدین آمین قیام اللہل یا تحجد کی فزیلت اور اہمیت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارا مالک اور رب تبارک و تعالی ہر رات کو جس وقت آخری تہائی باقی رہ جاتی ہے سماع دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں کون ہے جو مجھ سے مغفرت اور بخشش چاہے اور میں اس کو بخش دوں سبحان اللہ اور کتنا آسان ہے کہ اٹھ جانا اٹھنا مشکل تو ہوتا ہے لیکن ایک دفعہ جس کو عادت ہو جاتی ہے پھر اس کے لئے مشکل نہیں ہے بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی سے خود جگہتے ہیں ٹھیک ہے اور آسان ہو جاتا ہے اور پھر ہے قربِ الہی کا وسیلہ حضرت ابو مامہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم تحجز ضرور پڑھا کرو کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کا طریقہ اور شعار رہا ہے اور قربِ الہی کا خاص وسیلہ ہے اور وہ گناہوں کے برے اثرات کو مٹانے والی اور معاصی سے روکنے والی چیز ہے اسے ترمزے نے روایت کیا ہے اور یہی تو انسان کو چاہیے کہ اللہ کا قرب نصیب ہو اور گناہوں سے وہ دور ہو جائے گناہوں سے پاک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور جو پڑھ رہے ہیں اللہ اس میں استقامت نصیب فرمائے ہم سب کو آمین انسان بہت کمزور ہے صرف اللہ کی توفیق سے ہی سب کچھ پوسیبل ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین طریقے سے اس کی عبادت کرنے والا اس کا زفر کرنے والا بنائے انشاءاللہ آج ہم یہ دعا پڑھیں گے دعا کیا ہے اے اللہ ہم آپ سے ہر اس چیز کی بھلائی کا سوال کرتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اور ہم آپ سے ہر اس چیز کے شر سے پناہ مانگتے ہیں اس کے شر سے آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں اور آپ ہی مرادوں کو پہنچاتے ہیں اور کوئی بچا اور طاقت نہیں مگر اللہ تعالیٰ ہی سے ہے اسے ترمیزی نے روایت کیا ٹھیک ہے ہم پہلے اس کو پریکٹس کر لیتے ہیں ایک ایک ورڈ کو اس کے بعد ہم اسے جوڑ کر پڑھیں گے ٹھیک ہے تو ہم حمزہ فتحہ سے شروع کریں گے اللہ اللہ کیونکہ لفظ الجلال ہے اور جب بھی لفظ الجلال سے پہلے ہمارے پاس فتح آئے گی تو ہم دونوں لیم جو ہیں اللہ اللہ یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے اللہ 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 نہیں پڑھیں گے اللہ 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 نسالوک من 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 خیری خو خی خیری 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 ما سالکا ما مین فتا علی سکون ما ٹھیک ہے ما سالکا سالکا ٹھیک ہے سا اور سین فتا سا حمد فتا سالکا ٹھیک ہے ما سالکا منہو منہو ما سالکا 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 اور حمد فتا سا سالکا سالکا منہو نبیو کا منہو منہو مین کسرمی منہو منہو ہر لیٹر کے مخرج بھی ہم نے جانا ہے نبیو کا نبیو نبیو یا مشدد ہے فاصلا وقفا دونوں اس میں ہم نے کیا کرنا ہے فاصلا وقفا اس میں ہم نے نبر کرنا ہے جمعہ دینا ہم نے نبیو نبیو کا نبیو کا محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے اللہم انہو اور جب پوری آیت پڑھیں گے سانس کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ کافی لمبی آیا ہے اچھا دوبارہ پڑھتے ہیں اللہم انہ انا نسألو کا من خیری ما سألکا منہو نبیو کا محمد منہو نبیو کا محمد منہو نبیو کا محمد ہوں کو کھینچیں گے نیسے ون کاؤن کے لیے پڑھیں گے ٹھیک ہے صلی اللہ علیہ وسلم وانا عوضو بی کا وانا عوضو بی کا وانا عوضو بی کا من اور بی بی کا ہے ٹھیک ہے بے کا نہیں پڑھیں گے من مین مین کسرانون سکون من شردی اردی شردی شردی جمعہ دیں گے کیونکہ شردت لے لی کا نون ایک ہی ہے اگر یہ مشہدد ذرا فتح کے ساتھ ہوتی تو موٹا پڑا جاتا اور یہاں مشہدد ذرا کسرہ کے ساتھ ہے تو دونوں راہی بارک پڑی جائیں گے شردی شردی م م ملائیں گے مص مستعہدت 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 ذا لفتذہ مستعہدت من 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 مستعہدت من ما SOL نبي کی نبيک محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے سانسلم بھی کھینچیں گے وَنَعُوذُ بِكَ مِنش اچھا مِنش کیوں میں کہہ رہی ہوں کیونکہ یہاں نون ہے اور حرف اخفہ ہے اس کی وجہ سے نون کو چھپانا پڑے گا ٹھیک ہے رائٹ اوئے شین کے مخرج جو وسط علیستان سے دعوتس کے مخرج یہ قریب جائیں گے نون کو چھپاتے ہوئے غنہ ریٹین کرتے ہوئے ٹھیک ہے کاملہ گریٹ کا غنہ کرنے کے بعد اخفہ کرنے کے بعد ہم اسے شین کو فتح کے ساتھ ہم ادا کریں گے اور نون ساکر سے پہلے کی حرکت بھی ٹھیک ہے اچھا کیسے پڑھیں گے سانس کھینچیں گے وَنَعُوذُ بِكَ مِنش شَرِّمَ شَرِّمَ مِنش شَرِّمَ استعاذَ مِن مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک وَأَنْتَ وَأَنْتَ اگین یہاں پہ ہم نے اقواہ گریٹ کا اخفہ کرنا ہے بہت اتیاز سے کیونکہ تا اور نون کا مخرج بہت قریب قریب ہے تا کہاں سے ادا ہوتا ہے سامنے کے اوپر کے جو دانتوں کے پیچھ ہماری گم لائنیں مضبوطی سے جب ہم زہد طرف اللحسان لگاتے ہیں وہاں طرف اللحسان مضبوطی سے تو تا ادا ہوتا ہے اور نون اس کے بالکل ساتھ ہی نیچے نرم مسوروں سے یہ سخت مسور ہیں دانت والے اور یہ نرم ہے نون اَنْ اَتْ ٹھیک ہے لگائیں ذرا اَنْ کی پریکٹس کریں بولے اَنْ اَنْ ظاہر کریں اَنْ اَنْ تَ دونوں کے تے قریب ہیں تو ہم نے بھی کوئی پیرلل اس کے جانے ہے نون کو چھپاتے ہوئے ٹھیک ہے کیسے وَأَنْ تَ وَأَنْ تَ وَأَنْ تَ اور باریک خواهوگا ٹھیک ہے اچھا اَلْ مُسْتَعَانُ اَلْ مُسْتَعَانُ اَلْ مُسْتَعَانُ روانی میں وَأَنْ تَ مُسْتَعَانُ ٹھیک ہے مدعارد لسکون وَأَنْ تَ مُسْتَعَانُ اچھا پھر وَأَلَيْكَ وَأَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْبَلَاغُ وَأَلَيْكَ الْبَلَاغُ بَلَاغُ ٹھیک ہے ساکن کر دیں گے غین کو اور غین کی آواز میں رخواہ بھی زیادہ واضح ہوگا کیونکہ ساکن ہو رہے نا اور استعالہ بھی ٹھیک ہے تو ہم یہ ادن الحلق سے ادا کریں گے اور یعنی زبان کی جڑ اوپر اٹھا لیں گے نرم تعلو سے لگا لیں گے موٹا کریں گے اس سے ٹھیک ہے وَأَلَيْكَ الْبَلَاغُ ٹھیک بہت زیادہ نہیں چلیں گے ایک اگزیجریشن ہو ایک کاؤنٹ کے لئے غین کے مخرج پہ جائیں گے تو آواز خود بخود چلے گی جتنے اس میں اللہ تعالی نے رکھی ہے مدلب آپ اس کے گھر پہ گئے سکون اختیار کیا ایک کاؤنٹ کے لئے اور غین کے آواز خود بخود چلے ٹھیک ہے وَأَلَيْكَ الْبَلَاغُ بس ٹھیک ہے اور اگر آپ نے مخرج پہلے چھوڑ دے قلقل ہو جائے گا بلاغ بلاغ قلقل ہو جائے گا تو یہ کیا ہے خطا ہے مستیک ہے ہم نے ایسے نہیں کرنا وَأَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ وَلَا وَلَا حَوْلَ وَلَا حَوْلَ لَا فَتْحَلَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهُ آخر میں کیا کرنے إِلَّا بِاللَّهُ ہم نے کیا کیا مدعرل سکون بنا لیا ٹھیک ہے اچھا دوار ایک دفعہ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے وَأَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهُ ٹھیک اچھا یہ ہمارا الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا اور ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے ایک دفعہ دوبارہ ترجمہ پڑھتے ہیں اور کیونکہ ٹائم ہو گیا زیادہ آپ لوگوں نے تراوی بھی پڑھنے ہوگی ٹھیک ہے اے اللہ ہم آپ سے ہر اس چیز کی بھلائی کا سوال کرتے ہیں جس کا سوال آپ سے آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے اور ہم آپ سے ہر اس چیز کے شر سے پناہ مانگتے ہیں جس کے شر سے آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں آپ ہی مرادوں کو پہنچاتے ہیں اور کوئی بچاؤ اور طاقت نہیں مگر اللہ 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 تعالیٰ ہی سے ہے اچھا ہم اتنی عادت ہیں ہم روانے میں اللہ کہتے ہیں نا اللہ کہنا ہے اللہ 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 جو ہے صرف اس کے کہا کے ریسائٹ کرنا ہے اور وہ عورتیں جو ہے ڈپریشن سے آزاد ہو گئے تو ہم نے کیا کرنا ہے صحیح طریقے صدایگی کرنی ہے تاکہ میرا رب ہم پر بھی اپنا فضل و کرم فرمائے اور ہمیں بیماریوں سے دور رکھے آمین سبحان ربکا رب العزت اما یسفون جزاکم اللہ خیرا واحسن اللہ علیکم کہ آپ سب نے اٹینڈ کیا اللہ اسے آپ کے لئے میرے لئے ہم سب کے لئے بہترین صدقہ جاریہ بنا ہے ہمارے والدین کے لئے ہمارے اسازہ کے لئے سب کو ایک دوسرے کے دعاوں میں بہت یاد رکھے گا اپنے اسازہ کو والدین کو اپنے تمام امہ کو ٹھیک ہے اور ظاہر ہم ہم بھی سب کے لئے دعا کرتے ہیں اور نماز میں سجود میں سجود میں نوافل میں ترابی وغیرہ پڑھیں تو کیونکہ ہم قرآن اس میں پڑھتے ہیں تو تو قرآن کے بعد کی ہر اور سجدے میں تو اللہ اور قریب ہوتے ہیں تو ہر دعا قبول ہوتی ہے تو اس کا خاص اعتمام کریں اور اگر بھول جاتے ہیں تو کم از کم آخری جو نوافلیں جو بالکل آخری اینڈ والے ہوتے ہیں اس میں ضرور مطلب ساری دعائیں مانگ لیا کریں ٹھیک ہے تاکہ بھولے نہ کہ کتنی ہم نے ترابی پڑی اور کتنی رہ گئے سبحان ربکا رب العزت عمّا يصفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین ربنا تقبل منا انکا انت السميع العليم و تب علینا انکا انت التواب الرحیم اللہم جعل القرآن ربی اقلبي و نور صدری و جلاء حزنی و ذہاب همی و غمی یا اللہ قرآن مجید کو میری دل کی بہار اور سینے کا نور بنا دے نیز میری مصیبت دور کرنے اور میرے رنج و غم ختم کرنے کا ذریعہ بنا دے آمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک باتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو